ابھی گلگت بلتستان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ پی پائز پارٹی کو یقین ہے ایک سیٹ جیتنا ہے الیکشن میں اور نونزلیک کو بھی یقین نہیں ہے کہ ایک سیٹ جو ہے گلگت بلتستان میں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ ایسے پاگل نہیں ہے کہ وہ اس کے باوجود جو ہے الیکشن کی طرف جائیں تو یہ گلگت بلتستان کی حکومت گرانے کی اور وفاق کے ساتھ حکومت کیا کرتا ہے انتخابات کرانے کی یا ادھر بھی جو ہے انہاوس تبدیلی لانے کی یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی تھی جب وہاں پر وفاق میں رجیم چینج ہوا تھا تو یہاں گلگت بلتستان کے ہماری جو دوسری پارٹیوں کے جو رہنما حضرات ہیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ وفاق میں ہماری مضبوط حکومت ہوگی تو پھر ہم جو آکے گلگت بلتستان کی حکومت کو تبدیل کریں گے ادھر الیکشن کرائیں گے تو وفاق میں ہماری حکومت ہے تو ادھر ہم جیت جائیں گے اور پھر یہاں پہ ہماری حکومت بنے گی اور یہ جو وزیرالہ کے جو امیدوار تھے وہ بلکل جو ہے تیار ہو چکے تھے اس کے بعد وفاق میں ان کی حکومت کی حالت اب سامنا آگئی کہ ایک بے جان لاش کی معنی جو ہے وہاں پہ ایک حکومت ہے تو اس حکومت کے سہارے اگر ہم یہاں پہ الیکشن کروائے تو ہم نے جیتنا ہی نہیں یہ ایک بات اور دوسری اہم بات جو ان کی ایک سیکریٹ میٹین یعنی یہاں پہ پیڈیم کا ہے اس میں ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے وزیراعظم کے اوپر ہم جو ہے زور لگائیں گے کہ وہ گلگت بلکستان کی حکومت کو ختم کریں تو وہاں پر ایک سنجیدہ سیاستدان نے فائنل ہویا کی مطلب حکومت گرانے کے لئے ہم وزیراعظم کے اوپر جو ہے پریشر لگائیں گے زور لگائیں گے آخر میں ایک سمجھدار سیاستدان نے ایک سوال کیا کہ آپ یہاں پر گلگت بلکستان کی حکومت گرانے سے پہلے آپ میں سے ہر ایک یعنی جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے گلگت بلکستان میں ایک ایک سیٹ مجھے دکھائیں جس کے اوپر آپ نے جتنا یقینی ہے الیکشن کی طرف جانے کا یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ بلکل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور دوسرا انہوں تبدیلی لانے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کئی بار متعدد بار انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور مایوس ہو کے ابھی بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہونے والا نہیں